نمسکار دوستو انڈین ایر فورس نے ایسا سکتی پردرشن کیا جسے دیکھ کر دنیا بھی حیران ہو گئی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے برموز کروز میزائل کا سفل ٹیسٹ بھارت نے اپنے لڑاکو امیان سے دنیا کی سب سے بہترین برموز میزائل کا دوارہ داگ دیا ہے یہ وہی برموز میزائل ہے جس کا نام آتے ہی پاکستان میں عجیب سی خلچل مجھ جاتی ہے بھارتی وائیسو انہ نے اپنی تیاریوں کا پرداشن کرتے ہوئے سکھوئیٹیس لڑاکو امیان سے برموز کروز میزائل کا سفل ٹیسٹ کر لیا ہے وائیسو انہ نے بیان میں کہا ہے کہ میزائل کا پرکشن انڈین نیوی کے ساتھ پلوز کارڈینیشن میں کیا گیا ہے ادھکاری انہیں بتایا کہ میزائل نے سٹکتہ سے لکشہ پر نشانہ سادہ اس میزائل کا پرکشن بھارت کے پورویے سموندری ٹٹ پر کیا گیا ہے کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ بھارتی وائیسو انہ برموز گوز میزائل کا اپگریڈڈ ورزن تیار کر رہی ہے اس کی رینج 800 کلومیٹر کے آس پاس ہوگی یعنی ہمارے لڑاکو امان ہوا میں رہتے ہوئے دشمن کے ٹھکانوں کو اتنی دوسرے دوست کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پرکشن ہی سموند میں ہو لیکن انڈین اے فورس اور سرکائی کی طرف سے اس بات کی جانگائی نہیں دی گئی ہے بھارت میں پچھلے کچھ مہینوں میں ہی بھارت کا ہوا جمین اور سموندر سے سفل پرکشن کل دیا گیا ہے بھارت کی ایک لوتی میزائل ہے جسے ہوا پانی زمین کہیں سے بھی دشمن پر داگا جا سکتا ہے آپ کو جانگائی دی دے کہ اس کی شمتہ کو ٹرائٹ کہا جاتا ہے اس سے پہلے ٹرائٹ کی شمتہ صرف امریکہ روس اور کچھ حد تک فرانس کے پاس تھی لیکن اب یہ خطرناک شمتہ بھارت کے پاس بھی ہے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ بھرموز جیسے شمتہ والی میزائل بھارت کے پڑوسی دیش چین اور پاکستان کے پاس تک نہیں ہے آنے والے سمیں میں بھرموز میزائل کو تیجس اور رافل جیسے آدھونک ویمانوں میں تینات کرنے کی اوجنا ہے اس کے علاوہ سممرینز میں لگانے کے لیے اس کے نئے ویرینڈ کا نرمان بھی کیا جا رہا ہے بھرموز میزائل کم اوچائی پر تیجی سے اڑتی ہے تاکہ وہ دشمن کے رڈار کو دھوکہ دے سکے بھرموز میزائل ہوا میں ہی مارک بدلنے میں شکشم ہے اور چلتے چلتے ٹارگٹ بھی دھوست کر سکتی ہے بھرموز رڈار کے علاوہ کسی انے میزائل پہچان پڑھانے کو بھی دھوکہ دینے میں شکشم ہے